بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاہت رحم کرنے والا ہے ناظرین دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام ناظرین آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کی آئی ہوں وہ بہت ہی مسئے کی ریسپی ہے آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں وہ کیمہ اور مٹن کے بغیر کوفتی ہیں تو اس کے لئے جو ہمیں انگریڈنس چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے آلو لیئے انہیں بوائل کیا ہے اور ان کو میں نے میش کر دیا ہے تو آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ بھی میش کر سکتے ہیں میں نے یہ اس کے ساتھ اس کو میش کیا ہے اس کو اچھی طرح میش کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹڑی نہ ہو اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک چمچ ایک چمچ لال میرش پاورڈر اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ دل میرش اور تین چمچ جویں وہ اس میں کان فلر جائے گا اور چار چمچ جویں وہ اس میں ہم بیسن گیٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم یہ اچھی طرح یہ سارا بیسن ہم اس میں ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے صحیح طرح اس کو مکس کریں گے یہ میں نے اس میں ہرہ دنیا ڈالا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹڈی نہ رہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی پانی ڈالنے کی کیونکہ یہ جو آلو ہوتے ہیں ان کے اندر ہی اتنا موسچر ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھی طرح آپس میں مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹڈی باقی نہ رہے تو یہ ناظرین ہم نے یہ انڈلی ہے یہ میں نے بوائل کر دیئے تھے تو اب اس کو ہم دو حصوں میں کٹ کریں گے تو آپ کی مرضی اگر یہ پورا آپ انڈا رکھتے ہیں اس طرح کریں یا اس کے چار پیس کرتے ہیں جس طرح آپ کی مرضی ہو لیکن میں جو ہوں یہ ان کے دو حصے کروں گے ٹھیک ہے ان سب کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گی ابھی جو ہم نے وہ بیٹر تیار کیا ہے تو اس کو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے ہے یہ آتھوں کے ساتھ میں نے ذرا سا آئل لگا لیا ہے تاکہ یہ آتھوں کے ساتھ یہ بیٹر جو ہے وہ چھپکے نہ تو اس طرح کر کے آتھوں پہ پھیلا کے تو اس کے اندر میں ایک انڈا رکھوں گی یوں اور اس کو اوپر سے اس طرح بائن کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح اس کو بند کرنا ہے کہ اس میں کوئی سراخ پیرا نہ ہو کیونکہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو سراخ سے جو گی جائے گا اس سے ہمارا یہ جو کوفتہ ہے وہ خراب ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو اس طرح کر کے صحیح طریقے سے بالکل گولڈ بنا کے یہ دیکھیں جو ایکسٹرو ہوتا ہے وہ اس سے نکال دی جائیں اوپر سے ٹھیک ہے بہت موٹی اوپر تینی چڑھانی اس کے تب بھی کوفتے پھٹ جائتے ہیں اگر زیادہ موٹی تے ہو زیادہ بھاریک تے ہو تو تب بھی پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح ہی جو سارے یہ انڈے میں نے کیے ہیں اسی طرح باری باری میں سب کو بنا کے ارکتی جاؤں گی اور پھر ان سب کو میں فرائی کروں گی ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے کوفتے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب میں ایک کلائی میں تیل ڈالوں گی اور پھر ان کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ کلائی میں نے چولے پہ رکھ دیئے اور اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے اب یہ گھی ذرا گرم ہو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور نہ بوتل کا بس میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو گرم کرنا ہے یہ گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں باری باری یہ کوفتے ایک ایک اٹھا کے ڈال دی جاؤں گی اور اس کو فرائی کریں گے اس کو ایک دھم نہیں ہم پلٹائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سٹیک کریں گے سارے کوفتے ڈال کے جتنی کلائی میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ دوسری بار ڈال دیں گے تو تھوڑی دیر ہم ٹھہریں گے یہ ذرا سی ایک سائٹ پہ ہو جائیں پھر ہم ان کو اس کی دوسری سائٹ پہ موڑیں گے اس کی ایک سائٹ ہو گئی ہے یہ اب ہم اس طرح باری باری سب کو پلٹائیں گے ٹھیک ہے ایسے بالکل الگ الگ کر کے باری باری ہم ان کو یوں یوں کر کے ہم پلٹاتے جائیں گے یہ تو یہ ہم نے یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے براؤن کلر کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ وہ نہیں چلانے ہم نے بس پیارا سا کلر ان کا ہے گولڈن براؤن سا اس طرح کر کے اب اس کو اوپر نیچے ادھر ادھر سے پلٹاتے جائیں تاکہ یہ ساری سائٹیں جو ہیں وہ اس کی براؤن ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارے یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکالتی ہوں ٹھیک ہے یہ سارے اب ان کو نکال دیں اور ایک پلٹ میں رکھ دے جائیں احتیاط سے نکالنے کہ یہ ٹوٹے نہ ہے ویسے یہ ٹوٹے نہیں ہیں کیونکہ اس میں ہم نے وہ بائنڈنگ کے لیے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے کان فلرڈ ڈالا ہوا ہے یہ ٹوٹے نہیں ہیں لیکن پھر بھی احتیاط چھوئے وہ کرنی چاہئے اب جو باقی رہ گئے ہیں اب یہ باقی میں یہ بھی اس میں فرائی کرتی ہوں جب تک ہمارے یہ گولڈن ہو رہے ہیں تو ناظرین آپ جلدی سے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں میری ریسپی کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جو نئی میری ریسپی ہیں وہ آپ تک جد لذت پہنچ جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے براؤن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ان پر گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب جو ہیں وہ میں ان کو بھی نکال رہی ہوں احتیاط کے ساتھ ان کو نکالنا ہے یہ اب ہم نے کڑائی لیے اس میں میں نے آئیل ڈالا ہے اور گرم کر دیا ہے اس میں میں اب یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اس کو اچھی طرح کیا کرنا ہے بھوننا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھونیں گے اس طرح تو یہ ہم اس کو اچھی طرح ہم نے بھون دیا ہے اب اس میں ہم ایک پیالی دھو میں نے پیاس لے کے ان کو بھاریک چاپ کر دیا تھا تو ان کو ہم ڈالیں گے اور ان کو بھی اس طرح بھونیں گے ٹھیک ہے ان کو بھی ہلکا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے یہ جلانے نہیں ہے اس طرح ان کو اچھی طرح کر کے ہم بھونیں گے تو یہ میں نے تین مرچیں لیئے اور تین ٹوماتر لیئے تھے اور ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو اب یہ ہمارا جو پیاز ہے یہ براؤن ہو گیا ہے تو یہ میں پیسٹ اس میں ڈالوں گی اور ان کو اچھی طرح بھونوں گی ٹھیک ہے یہ کر کے میں بھونوں گی کیونکہ اس میں جو ٹوماتر کا جو پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو چاہے اس وقت تک بھونتے رہیں گے جب تک یہ ٹوماتر کا پانی جو ہے وہ خوشک نہیں ہوتا تو جب یہ ٹوماتر کا پانی خوشک ہوگا تو پھر ہم اس میں جویں وہ مسالہ جاتے ہیں وہ بوئیڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اب تقریبا ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے یہ جو گھی ہے اس نے مسالے کو چھوڑ دیا ہے تو یہ اب ہم اس میں کیا کریں گے اب اس میں ہم اور مسالہ جاتے ہیں وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا دھنیا پھر زیرہ ایک چمچ پھر اس پہ زائے کا نمک لال میریچ پاودر اور یہ آگے دل میریچ ایک چمچ چاٹ مسالہ ہے اور یہ ایک چمچ جو ہے ادھی چمچ جو ہے وہ حل دی ہے یہ سارے مسالہ جاتے ہیں یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اب ان کو ہم اچھی طرح اس میں بھونیں گے مسالہ جات جو ہیں سارے ان میں اچھی طرح بھونیں گے ہم تو یہ مسالہ جات اس میں میں بھون رہی ہوں تو مجھے کچھ اس میں آئل کم لگا تھا تو میں نے اور آئل ایڈ کر دیا ہے اور بھونتے وقت ہلکا سا پانی کا چھنٹا بھی ساتھ ساتھ دی دیں محسوس جب کریں کہ ضرورت ہے تو ہلکا سا دیں اور اس کے بعد اب اس میں اچھی طرح مسالہ بھون چکا ہے تو اس میں ہم یہ کوفتے رکھ رہے ہیں یہ سارے کوفتے جو ہوں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ابھی سارے کوفتے ہم اسی طرح اس میں رکھتے جائیں گے جب سارے کوفتے اس میں رکھ چکے ہیں تو ہم چمچ اس میں ہلکی ہاتھ پہ ہم نے چمچ چلانا ہے تاکہ یہ ہمارے کوفتے ٹوٹے نہ اور انہیں ہم نے پانچ منٹ تک اس میں بھوننا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ جذب ہو جائے اس طرح بالکل آرام آرام سے کہ ہمارا کوفتہ جو ہے وہ ٹوٹے نہ تو پانچ منٹ تک ہم نے یہ کوفتے بھون لیے ہیں اب اس میں ہم پانی اٹھ کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے بھی آپ نے شوربہ رکھنا ہے تو پانی اٹھ کریں میں نے یہ دو گلاس اس میں پانی ڈالائے تو اب اس کو میں اوپر سے ڈھکتوں گی اور تقریباً دس منٹ تک اس کو چھوڑی رکھوں گی تو دس منٹ گزر چکے ہیں ناظرین یہ ہم نے تارہ اوپر سے ڈھکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے کوفتے کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھول بھی گئے ہیں کوفتے ہمارے کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور یہ اپنے سائز سے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی یہ بلکل تیار ہیں تو میں ابھی ان کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے تیار ہوں گئے ہیں یہ لئے ناظرین یہ ہمارے کوفتے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوگا تو آپ ضرور ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں یہ بہت مزے کیوں گے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئیے تو میری اس ریسپی کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ